اسلام علیکم دوستو ان بروکن ایمیجز رابرٹ گریب سے لکھیوی پویم ہے اور یہ آپ کے سیلیبس کی لاسٹ پویم ہے انگلیش گریڈ 11 کی بک 3 میں اس کو آج ہم پڑھیں گے یہ بیسیکلی ایک ایسی پویم ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو اوور کانفیڈنس ہے وہ آپ کے لیے خط خطاناک ہو سکتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کے اوپر اوور کانفیڈنس ہو اب اس نظم کے اوورال میں آپ کو سٹرکٹر اگر سمجھاؤں تو اس میں بیسیکلی شاعر جو ہے وہ اپنا ایک آدمی سے ایک ایسے آدمی سے محوازنہ کر رہا ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ اپنا کمپیرزن کر رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک سمجھتا ہے تو یہاں پہ جب ہی کا ورڈ آئے گا تو ہی سے مراد پویٹ اس آدمی کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلی لائن میں جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے تو یہ بیسیکلی ٹو ٹو لائنز کی فارم میں ایک ایک کوپلٹ کی فارم میں یہ پوری پویم ہے پویٹ یہ کہتا ہے کہ ہی ایس کوئک کہ وہ بہت چالاک ہوتا ہے وہ بہت ذہین ہی ایس کوئک وہ بہت ذہین ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے وہ واضح تصورات پر مبنی ہے یعنی کہ اس کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے وہ بہت صاف ہے بہت کلیر ہے اور وہ جو اپنے ذہن میں جو ایمیجز بناتا ہے وہ بہت کیا ہے کلیر ہیں اور پویٹ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں میں سست ہوں میں ڈھیلا ہوں اور میری جو سوچ ہے وہ ٹوٹے پھوٹے جو ایمیجز ہیں ٹوٹی پھوٹی تصویروں کی شکل میں ہیں یعنی پویٹ ایک کمپیرزن پر ڈراؤ کر رہا ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ چالاک ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ بہت واضح ہے اور اس کے ذہن میں جو خیالات کے خاکے ہیں وہ کیا ہیں وہ بہت واضح ہیں جبکہ میں جو ہوں میں سست ہوں ڈھیلا ہوں اور میری جو سوچ ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی تصویروں کی صورت میں ہے اچھا آگے اگلی لائنز میں جو تیسری اور چوتھی لائن ہے اس میں پویٹ کہتا ہے کہ کہ وہ جو ہے جو ذہین آدمی ہے وہ اپنے ذہن میں اس کے جو واضح تصورات ہوتے ہیں اس کے جو واضح خیالات ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتا ہے ان کے اوپر وہ یقین کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے وہ کونج ذہن بن جاتا ہے میں تیز ہو جاتا ہوں میں ذہین ہو جاتا ہوں کہ میری جو ٹوٹی پھوٹی تصویریں ہیں میں ان پر یقین نہیں کرتا یعنی پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں میں اپنی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں میں ان کو بروے کار لاتا رہتا ہوں اور میں تحقیق کرتا رہتا ہوں اور میں لوجیکل چیزیں چیزوں کو لوجیکلی دیکھتا رہتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے میں پہلے کمزور ہوتا ہوں تو بعد میں میں کیا ہو جاتا ہوں میں ذہین ہو جاتا ہوں اور وہ آدمی جو اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے پہلے جو چالاک ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ بات میں آ کر وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے آگے جب ہم چلتے ہیں تو پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ trusting his images اپنے جو تصورات ہوتے ہیں اپنی جو سوچ ہوتی ہے اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے he assumes their relevance assume کا مطلب ہوتا ہے فرض کر لینا he assumes their relevance تو وہ اپنے جو images ہوتے ہیں یعنی جو ذہین آدمی ہے اس نے اپنے ذہن میں جو ایک خیال بنایا وہ ہوتا ہے وہ ہر چیز میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے trusting his images he assumes their relevance وہ کیا کرتا ہے وہ ہر چیز میں خود کو سچا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور mistrusting my images اور میں جو ہوں میں اپنی سوچ کو اپنے خیالات کو میں کیا کرتا ہوں میں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا I question their relevance اور میں ان کو ہمیشہ ان کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر میں سوال اٹھاتا رہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ درست ہے یا نہیں یعنی پوئیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بظاہر ذہین آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی اس ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی غلط بات کو بھی relevant بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں میں کیا کرتا ہوں میں اپنی جو بات مجھے relevant لگ رہی ہوتی ہے میں اس کے اوپر بھی شک کرتا ہوں میں اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اچھا آگے چل کے پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ assuming their relevance he assumes the fact کہ وہ جو آدمی جو اپنے images کے اوپر اپنے خیالات کے اوپر جو trust کرتا ہے اور ان کو ہر لحاظ سے ہر حالت میں وہ سچا بنانے کی ان کو relevant بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر ایک time آتا ہے کہ وہ اپنی اس relevance کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کو وہ fact سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور questioning their relevance I question the fact اور پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی جو میرے اپنی thoughts ہوتی ہیں جب میں ان کی relevance کو question کر رہا ہوتا ہوں یعنی کہ ان کے میں ان کی جو حقیقت ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں در حقیقت حقیقت کو ہی پرکھ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بڑی philosophical سی بڑی خوبصورت سی poem ہے اچھا آگے چل کے پوٹ یہ کہتا ہے کہ when the facts fail him کہ وہ آدمی جو اپنی relevance کو مطلب تھکے سے ہر چیز کو وہ سچا بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے when the facts fail him ٹھیک ہے جب ایسے آدمی کو اس کے جو اس کے جو اس کے جو اس کے جو حقائق ہوتے ہیں جو کہ اس نے خود سے گھڑے ہوتے ہیں وہ جب اس کو ناکام بنا دیتے ہیں he questions his senses تو وہ پھر کیا کرتا ہے وہ اپنے حواس کو ٹھیک ہے اپنی جو ذہنی حالت ہے اس کے اوپر وہ سوال اٹھاتا ہے اور پوٹ یہ کہتا ہے کہ when the facts fail me اور جب کیونکہ دیکھو پوٹ یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ذہین آدمی کو اور مجھے بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جب اس کو اس کی حقیقت جب اس کو نفصان پہنچاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پاگل سمجھنے لگ جاتا ہے اور پوٹ یہ کہتا ہے کہ when the facts fail me اور جب میں حقیقت پانے میں ناکام ہوتا ہوں I approve my senses تو میرے حواس کی کیا ہو جاتی ہے تصدیق ہو جاتی ہے تو مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اچھا میری senses ٹھیک کام کر رہی ہیں کیونکہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ میں ناکام ہوا ہوں تو ناکامی کا پتا چل جانا بھی کیا ہوتا ہے یہ انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے اچھا آگے پوٹ یہ کہتا ہے کہ he continues quick and dull in his clear images کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پھر بھی ذہین سمجھتا رہتا ہے he continues quick کہ وہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتا رہتا ہے and dull in his clear images اور اس کے جو واضح تصورات ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں وہ اس کو کون ذہن بنا دیتے ہیں I continue slow میں جب پوٹ یہ کہتا ہے کہ میں جب چلتا ہوں تو میں آہستہ ہوتا ہوں and sharp in my broken images لیکن میرے جو شکستہ خیالات ہوتے ہیں میری جو ٹوٹی پھوٹی سوچ ہوتی ہے وہ بھی مجھے کیا بنا دیتی ہے وہ مجھے تیز بنا دیتی ہے اچھا he in a new confusion of his understanding اور یہاں پر پوٹ کنکلوجن بتاتا ہے کہ آخر میں کیا ہوتا ہے پوٹ یہ کہتا ہے کہ آخر میں he کہ وہ جو ہے in a new confusion of his understanding وہ اپنی فہم و فراست کے حوالے سے اپنی سمجھ کے حوالے سے اپنی علم و دانش کے حوالے سے وہ ایک نئی نئی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے I in a new understanding of my confusion اور میں جو ہوں مجھے اپنی الجھن کے اندر بھی مجھے اپنے الجھاؤ کے اندر اپنے ابحام کے اندر بھی مجھے کیا ہے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اور مجھے فہم و فراست جو ہے وہ مل جاتی ہے تو بیسیکلی یہ جو پوئیم ہے اس میں پوئیٹ کیا کر رہا ہے پوئیٹ بیسیکلی دو انسانوں کا آپس میں comparison کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا comparison کرتا ہے ایک تیز ایک بہت ہی چلاک آدمی سے اور پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ جو چلاک آدمی ہے اس کی سوچ بڑی واضح ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے سوچ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے کچھ نتائج نکال لیتا ہے اور وہ ان نتائج کو درست فرض کر لیتا ہے تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ اس کو ناکام بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی اسی self-centered approach کے تحت وہ اپنی انا کا مریض بنتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے برقس جو شاعر ہے وہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک طالب انموالا ذہن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ غیر واضح اس کے خیالات ہوتے ہیں لیکن وہ محنت کرتا رہتا ہے اپنے تصورات کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ان کو ہمیشہ اپنے اپنی سوچ کو اپنی آئیڈیالوجی کو وہ چیک کرتا رہتا ہے اس کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے مزید سوچتا رہتا ہے وہ تحقیق کرتا رہتا ہے اور اس کی تحقیق جو ہے وہ اس کو کیا بنا دیتی ہے وہ اس کو ایک ذہین اور کامیاب آدمی بنا دیتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی لیسن ہے کہ ہمیشہ زندگی میں آگے پڑھتے رہنا چاہیے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب میں نے تو سب کچھ پڑھ لی ہے اور بس اب میں تو علامہ فہامہ بن گئے ہوں ایسا انسان کو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے تو ہماری بیس پوائمز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں نیکسٹ ہم موو کریں گے آپ کے جو پلیز ہیں ان کی طرف میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ کے تین پلیز ہیں ٹھیک ہے پہلا آپ کا پلی ہے ہیٹ لائٹنگ جہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور تینوں پلیز مکمل کریں گے تو آج کا لیکچر ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہیٹ لائٹنگ سے سٹارٹ کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کو ضرور چیک کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو پرانے اور آنے والے تمام کے تمام لیکچرز مل جائیں گے خدا حافظ